میں پروفیسر فسی احمد حاشمی لیاقت انیورسٹری آف میڈیکل اینڈ ہیل سائنسیز کے شعبہ امراض قلب سے پچھلے پندلہ سال سے وابستہ ہوں بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دوا جس کا نام والسلٹان ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی ایسی آمیدش ہو گئی ہے کہ جو کینسر کا باعث بن رہی ہے جبکہ حقیقت اس کے بلکل برقس ہے ہم پچھلے دس سال سے یہ دوا اپنے مریضوں میں استعمال کر رہے ہیں اور کسی بھی قسم کی کوئی شکایت آج تک محصول نہیں ہوئی ہے حقیقت اصل میں یہ ہے کہ چائنہ کی ایک کمپنی جو اس والسلٹان کا خام مال تیار کرتی ہے اس کے ایک بیج میں کچھ ایسی کیمیکل کی آزمائش ہو گئی تھی جو کینسر کا باعث بن سکتی تھی اگر مسلسل استعمال کیا جاتا اسے تو جتنے بھی ہمارے میڈے گرسٹور اور کمپنیز تھیں انہیں انتبا جاری کیا کہ آپ اس بیج کی تمام دوائیاں مارکٹ سے اٹھا لیں کیونکہ اس پر عمل درامت کرتے ہوئے تمام کمپنی نے وہ دوائیاں مارکٹ سے اٹھا لیں اور پھر خام مال دوسری جگہ سے محفوظ جگہ سے درامت کر کے اور دوبارہ والسلٹان کی دوائی مارکٹ میں اویلیبل کر دی گئی ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اب جو بھی والسلٹان کیونکہ ایک اہم بلٹ پیشر کی بھی دوائی ہے اور نہ سے بلٹ پیشر کے لیے بلکہ دوسرے امراض میں بھی ہم اسے استعمال کرتے ہیں میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس دوائی کو پر اعتماد کے ساتھ استعمال کریں کیونکہ یہ محفوظ بھی ہے اور ہم پچھلے دس سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارے مریضوں کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے شکریہ موسیقی